اس کا ہومو سیکشوالٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس ٹرانسٹینڈر بل کو پاس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ٹرانسٹینڈر بل کو کس نے پاس کیا؟ اس پورے بل میں جو کہ گیارہ پیٹیز پر مشتمل ہے جس کے سیون چپٹرز ہیں جس کے اکیس سیکشن ہیں اور میں بیس سیکشنز میں کسی کو کوئی الیگیشنز نہیں اصل میں سیکشن نمبر ٹو کے اندر ہی ایسے شبہات پیدا ہوتے ہیں that leads to ہومو سیکشوالٹی یاد رکھیے گا کہ شریعت میں معافی مل جاتی ہے لیکن فطرت معاف نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بات کریں گے کہ ٹرانسٹینڈر بل ٹو تھاؤزن ایٹین کیا ہے؟ اس کے بارے میں کافی کچھ سننے کو آ رہا ہے کہ یہ ہومو سیکشوالٹی سے بھی لونگ کرتا ہے کہ اس کا ہومو سیکشوالٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس ٹرانسٹینڈر بل کو پاس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ٹرانسٹینڈر بل کو کس نے پاس کیا؟ کب پاس کیا؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اور آنے والے دور میں اس کے کیا کیا فائدی ہو سکتے ہیں؟ اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تو ہم ایک ایک کر کے بلسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ٹرانسٹینڈر ایکٹ ٹو تھاؤزن ایٹین بل جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے اس کے ساتھ شپٹر ہیں اور ٹونٹی ون سیکشن سے یہ بل آپ کو گوگل کی سرچ پہ بھی مل سکتا ہے اس کا سیکشن 1 انٹرڈکشن ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قانون پورے پاکستان میں لاغن ہوگی اگر سیکشن 2 کے بارے میں بات کی جائے تو سیکشن 2 میں بتایا گیا ہے کہ کون ٹرانسٹینڈر ہو سکتا ہے مینک وٹیز زیڈیویشن آف ٹرانسٹینڈر یہی سیکشن 2 تھوڑا سا اوبجیکشن ایبل ہے اسی سیکشن 2 میں ہمو سیکشنلٹی سے ریلیٹڈ ریفرنس نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم لاسٹ پر بسکس کرتے ہیں سیکشن 3 ہے ریکوگنیشن آف آئی ڈینٹیٹی یعنی ایک خوجہ سابہ جس کو ہم بولتے ہیں یا ٹرانسٹینڈر پرسن جو ہے وہ ایک ڈا ٹائم آف برچ ڈکلیر نہیں کیا جائے گا کہ اس کی کیا جنس ہے وہ ایٹین ایئرز کا ہوگا اٹھارہ سال کا ہوگا اس کے بعد اس کی سلس پرسپشن پر لکھوا سکے گا ناظرہ میں کہ اگر میرے اندر میر ٹرانسٹینڈر سینس ہے تو وہ میر ٹرانسٹینڈر لکھا جائے گا اگر فیمیل ہے تو فیمیل لکھا جائے گا سیکشن 4 پروبیٹڈ اگنس ڈسکریمینیشن پروبیشن سے مرابطہ منہ کرنا ڈسکریمینیشن اپنے تفریق کرنا جیسا کہ ہم ان کو کم تر سمجھتے ہیں ان کو کم تر نہیں سمجھا جائے گا ان میں تفریق نہیں کی جائے گی جس طرح آپ کو اور مجھے ایمپلائمنٹ کا حق ہے ان کو بھی ہے جس طرح آپ کو اور مجھے ایجوکیشن کا حق ہے ان کو بھی ہے ان کے رائٹس کے بارے میں بات کی سیکشن 5 ہے پروبیشنز انگیسٹ ہیریسمنٹ ان کو ہیریسمنٹ نہیں کیا جائے گا چاہے وہ منٹلی ہو فیزیکل ہو سیکولوجیکل ہو سیکشن 6 اوبلیگیشن آف گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ سے کچھ درخواستیں بھی کی گئی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ آف پروٹیکشن سینڈرز پریزنز جیلز فیسیلیٹیشنز ایسٹر بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے ایک علیہ دا پروٹیکشن سینڈر ہونا چاہیے ہمارے لیے جیلوں کے اندر ایک علیہ دا حصہ ہونا چاہیے جدر خاص ٹرانسجنڈر پرسنز ہی ریفران سیکشن 7 بات کرتا ہے رائٹ آف انہیریٹمز یعنی جس طرح مراست میں ایک مرد کو حصہ ملتا ہے اگر ایک ٹرانسجنڈر اس کے آئیڈنٹیٹی کارڈ کے اوپر مل لکھا گیا ہے تو اس کو ایک مل کے برابر حصہ دیا ہے اور اگر اس کو فیمیل بنا دیا گیا ہے اس کو پرسپشن فیمیل کی ہے تو اس کو فیمیل کے برابر حصہ ملے گا لیکن اس کو بولتے ہیں کہ دونوں ہی پرسپشن لگنا تو اس کو مل اور فیمیل کا جو ایبرج حصہ ہوتا ہے سیکشن 8 ان کے ایڈیوکیشن رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے سیکشن 9 ان کے ایمپلائیمنٹ رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے سیکشن 10 ان کے ووڑ کی حق کے بارے میں بات کرتا ہے سیکشن 11 کھول پبلک آفیس کننگے پبلک آفیس کے اندر جا کے کام کر سکتے ہیں ان کو کوئی بھی ڈسکرمنیٹ نہیں کرے گا اسلام کے اندر ایکویلٹی ہے کہ ہر ایک شخص برابر ہے اور ان کا بھی حق بگتا ہے سیکشن فورٹین رائٹس تو ایکسس ٹو پبلک ڈیسیس جس طرح ریکرییشن سینٹرز ہیں پارک ادھر سب لوگ جا سکتے ہیں تو یہ بھی جا سکیں گے ان کو کوئی بھی ہرسمنٹ نہیں کرے سیکشن ففٹین پروپرٹی رائٹس ان کو پروپرٹی رائٹس ملے گی جس طرح ایک میل کو ایک تھی میل کو حق ملتا ہے اور ایک عام شخص پروپرٹی لے سکتا ہے خرید سکتا ہے بیٹ سکتا ہے تو ان کے پاس بھی یہ رائٹس ہوں گے سیکشن سیکسٹین ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہر شخص کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کے بھی ہونے چاہیے ان کو دینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین سیکشن میں ان کے رائٹس کی بات کی بھی ہے اگر ہم بات کریں اس پورے بل میں جو کہ گیارہ پیٹس پر مشتمل ہیں جس کے سیون چپٹرز ہیں جس کے اکیس سیکشن ہیں اور ہمیں بیس سیکشن میں کسی کو کوئی allegations نہیں تو میں نے بات کی تھی کہ سیکشن نمبر ٹو وہ ہم بات میں لسکس کریں گے اصل میں سیکشن نمبر ٹو کے اندر ہی ایسے شبہات پیدا ہوتے ہیں that leads to homosexuality جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ homosexuality کی طرف یہ کام چلا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سیکشن نمبر ٹو میں ایسا کیا ہے سیکشن نمبر ٹو میں اصل میں transgender person کو define کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ a transgender person is one who having the intersex between the male and the females ایک ایسا person transgender declare کیا جائے گا جس میں male اور female کے درمیان ایک سوسیت پائی جاتی ہے یعنی اس میں کچھ male والی perception بھی ہو کچھ female والی perception بھی ہو ہر وہ person اس کے اندر یہ perception پائی جائے گی وہ transgender کہہ لائے گا اس بالکم طابق یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس definition میں پیدا ہوتا ہے جو کہ third number پر لکھی گئی ہے آپ اس کو ضرور پڑیے گا اس میں لکھا گیا ہے کہ a transgender man a transgender woman of the خوجہ سارا or the any person any person کالہ ہماری استعمال ہو گئے any person that have self perception at every age کسی بھی age نے اس کی self perception آتی ہے male والی آتی female والی آتی تو وہ اپنا identity change کروا سکتا ہے اور یہ without medical board without application without any procedure and without any requirements یہ chain ہے جناب اس سے بنا دیئے ہے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال بھی ہے آپ کی برچے بھی ہو گئے ہیں اور آپ male ہیں لیکن اگر آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ میں عورت ہوں تو آپ اپنے identity card پر عورت لکھوا سکتے ہو this is the point of objection یہی point ہے اس ویل میں صحیح نہیں ہے اس کو change ہونا چاہیے اس میں amendments ہونی چاہیے تو جناب اس سے homosexuality کو فروغ ملتا ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس point آپ نے وہ سے سمجھنا مثال کی طور پر ایک male person ہے وہ male person اللہ کی طرف سے تو declare ہے کہ وہ male اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں medical science بتاتی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو پتہ چلیتا ہے کون male ہے کون female اللہ کی جات نے تو بنا دیا male ہے لیکن اگر وہ 25-30-40 سال گزرنے کے بعد اپنے آپ کو نادرہ میں جا کے ایسا female declare کروا دیتا ہے تو اب ہے تو وہ male وہ تو نہیں بدلے گا لیکن نادرہ کی جانب وہ کیا female ڈیکلیئر ہو چکا اب اس female کی شادی کسی ہونے ہے male سے اب اصل میں یہ female نہیں یہ male ہے تو male کی شادی پھر male سے ہوگی that is the homo sexuality homo سے مراد ہوتا ہے same sexuality سے مراد ہے sex تو same sex رکھنے والے members آپس میں گوسرے کے ساتھ انٹر پورس کر سکتے ہیں that is the point of destruction یہ point غلط ہے تقریبا 35000 applications پرسیو ہوئی ہیں نادرہ کو پچھلے چار سالوں کے اندر جن میں 16000 مرد اور 14000 پندرہ زار عورتیں جنہوں نے اپنا gender change کر وائے lesbian rise bisexual trans یعنی cure یہ ایک کارون ہے جو non مسلم کنٹریز میں چلتا ہے اپنا gender change کروانے لیسلیم سے مراد ہی female attract female یعنی female female کے ساتھ رہ سکتی ہے اور guys کا ہے boys attract boys یعنی boys boys کے دو ساتھ اس بل پہ کوئی عمل نہیں ہوتا اس اپلیکیشن پہ کوئی عمل نہیں ہوتا جب دو ساتھ گزر جاتے ہیں وہ منگلہ جس نے trans gender کی اپلیکیشن دی تھی اس کو بلایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ابھی بھی وہی پرسیکشن ہے جو دو ساتھ پہلے تھی جس کے لئے تمہیں اپلائی کیا تھا اگر وہ نہ کہہ دی تو اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دی جاتا ہے اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہو تو پھر اس کو فردر میڈیکل بورڈ کو ریسر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بھی تین چار ماہ بعد جات اس کا میری امت کے متعلق مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ قوم لوت والے کام شروع نہ کر لے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا قصہ آپ نے سنا ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا گیا مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے عورت عورتوں سے خواہش پوری کرتی تھی ہوا پھر کچھ یوں اللہ پاک نے رشتوں کو بھیجا اور اس پوری بستی کو الڈ دیا اور اس بستی کا آج پھر اگر آپ ایمیڈنس چاہتے ہیں تو گوگل پر لکھیں دیت سی تو دیت سی کے نام سے اردن کے اندر ایک پلیس ہے وہ چار سو میٹر تک وہ بستی دھنس گئے حضرت عبری علی اسلام نے اپنے پر سے اس بستی کو اٹھایا آسمان تک لے گئے اور پھر اس کو واپس زمین پر جب پڑکا تو وہ زمین کے اندر چار سو میٹر نیچے تک چلے گئے اور وہاں پر ابھی تک آپ دیکھ اللہ پاک سے مخاطب ہوتا میں ان کو ضرور بھٹکا ہوں گا ان کو ضرور امید دل ہوں گا میں ان کو ضرور حکم دوں گا پس وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق اللہ کی تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں اللہ کی تخلیق بدل دینے سے مراد کیا یہی کہ ہم نیچر کے ساتھ کھیلیں یاد رکھئے گا کہ شریعت میں معافی مل جاتی ہے لیکن فطرت معاف نہیں کرتی اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھ فطرت سے کھیلتا ہے تو یہ اس کی کوئی معافی نہیں اصل میں فطرت کو چینج کرنے والی ہی بات ایک اور حدیث ہے وہ سنیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری عمد پانچ چیزیں شروع کر دے گی تو وہ خلاق ہو جائے نمبر ایک دوسرے بر لانتان کرنا نمبر گانا گانے والی لے کر آنا نمبر چار شراب پینہ اور نمبر پانچ جب شہوت غیر فطری طریقے سے پوری ہو تو جناب آج پوری دنیا کے اندر تباہی ہے اور پاکستان بھی اس تباہی کا شکار ہے اللہ کا عذاب ہمیں سلاب کی شکر میں ابھی ہم دیکھ رہی ہیں تو اس کے اوپر یہ ایک سانحہ یہ سمجھ سے بالت ہے اب ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ سے سچی اور پکی دوبا کریں اگر کسی جگہ پر اندھیرہ ہو تو اندھیرہ اندھیرہ چلانے سے اندھیرہ ختم نہیں ہوتا وہاں پر اگر ہم روشنی کریں گے تو ہی اندھیرہ ختم